حضرت مجدد الافثانی کا اصل نام احمد تھا پندرہ سو سٹھ اسوی میں سر ہند کے مقام پر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ عبدالآہد سے حاصل کی تفسیر اور حدیث کی تعلیم سے فارغ ہو کر ستنہ برس کی عمر میں آگرہ چلے گئے حضرت مجدد الافثانی نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دی آپ نے لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی اپنے کول اور فیل میں مطابقت پیدا کرنے پر زور دیا آپ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کے قائل تھے اس لیے آپ نے شرک کی سخت مضمت کی نیز تمام غیر اسلامی رسومات سے گریز کرنے کا سبق دیا حضرت مجدد الافثانی سولہ سو چوبیس عیسوی میں وفات پائی اور سر ہند کے مقام پر دفن کیے گئے